بچہ پیدا کرنے کے لیے عمر کیت کی سجا کاٹ رہے ویکتی کو پندرہ دن کی پیرول اچھے نیالے دوارہ دی گئی ہے جی ہاں مطروں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے کہ ایک سجایافتہ ویکتی کو پتہ بننے کے لیے پندرہ دن کی پیرول پہ چھوڑا گیا ہے سنبھاوتہ یہ ہمارے دیش کا پہلا ایسا معاملہ ہوگا جہاں پر کی بچہ پیدا کرنے کے لیے ویکتی کو پیرول پر چھوڑا جا رہا ہے اور یہ معاملہ اچھے نیالے کا ہے جو کی راجستان اچھے نیالے نے یہ ڈیسیجن دیا ہے تو کیا ہے پورا معاملہ اس کو ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس سے سمبندت کون سا کیس ہے کس کیس میں نیالے نے یہ ایتحاسک فیصلہ دیا ہے چلیے ہم اس پہ چرچہ کرتے ہیں وعد کا نام ہے نندلال ریکھا نندلال بنام اسٹیٹ آب ڈپارٹمنٹ آف ہوم راجستان جائپور اور دوسرا اس کے جو پرتیوادی ہیں وہ ہیں دسٹرک کلیکٹر اجمیر اور تیسرے ہیں سپریڈینٹ سینٹر جیل اجمیر یہ جو پیٹیشن ہے یہ کریمنل ریٹ پیٹیشن ہے جس کا نمبر ہے دس بٹا دو سو باویس اور اگر اس کی سویدھان پیٹ یا یہ کہیں کہ کورم اس کا جو ہے وہ نیائے مورتی سندیب مہتا اور نیائے مورتی فرزند علی ہیں کیا ہے معاملہ اس کو دیکھتے ہیں پرند اس کے پہلے آئیلا ٹاکس چینل کے سبسکرائب اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن کو کلیک کر دیجئے اجمیر جیل میں ایک ویکتی عمر قید کی سجا کاٹ رہا ہے اور اس قیدی کو بچے کو جنم دینے کے لیے اچھے نیالہ نے پندرہ دن کی پیرول دیئے یہ شادشدہ ویکتی ہے لیکن اس کی کوئی سنتان نہیں ہے پتنی جو ہے وہ اپنی شادی سے سنتوست ہے اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے اس کے چلتے انہوں نے اجمیر کلیکٹر کے پاس آویدن کیا جواب نہیں ملنے پر اس نے اچھے نیالے میں ریٹ لگائی چھے فروری دوہزار انیس کو ایڈی جے کوڈ بھیلوارا میں ربری کی تھاڑی بھیلوارا کے چوتیس ورشی نندلال کو آجیون کا رواز کی سجا سنائی گئی تب سے وہ اجمیر کی جیل میں قید ہیں نندلال کی جو بیوی ہے اس نے یہ ریٹ لگائی تھی اب وہ چونکہ جیل میں بند ہے اور اس کو آجیون کا رواز کی سجا ہوئی ہے تو اسے اٹھارہ مائی دوہزار اکیس کو بیس دنوں کے لیے پیرول دی گئی تھی یعنی اس کو اس یاچی کا لگانے سے پہلے بیس دنوں کے پیرول دی گئی تھی پھر سے وہ تیہ تاریخ پر واپس لوٹ آیا ہے مطلب اس کی پیرول جیسے ہی سماپت ہوئی وہ واپس سے جیل میں آ گیا اس کی پتنی نے اجمیر کلیکٹر کو ایک آویدن دیا جو پیرول سمیتی کے ادھیکشی کے روپ میں بھی کام کرتے ہیں بھی کلیکٹر کو اس نے آویدن کیوں دیا کیونکہ پیرول سمیتی کے ادھیکش جو ہے وہ کلیکٹر تھے اس لیے اس نے آویدن جو ہے وہ وہاں کے کلیکٹر کو دیا کلیکٹر کے آویدن پر کاروائی نہیں کرنے پر پتنی نے اچھ نیالے میں جا کر ادھیبکتہ کے مادیم سے یاچی کا دائر کی اور یاچی کا دائر کر کے اس نے یہ انوروت کیا کہ اس کے پتھی کو پندرہ دن کی پیرول دی جائے تاکہ وہ بچہ پیدا کر سکے اور اس ماملے میں نیائے مورتی سندھیب میتہ اور نیائے مورتی فرزند علی کی جو کھنپیٹ تھی انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کے جنم کے لیے پیرول نیوموں میں کوئی پراؤدھان نہیں ہے مطلب ایسا کوئی پراؤدھان نہیں کیا گیا ہے پیرول ادھینیم میں جس کے انترگرد بچے پیدا کرنے کے لیے بچے کو جنم دینے کے لیے پیرول پر چھوڑا جائے لیکن دھارمک درشن بھارتی سنسکریتی اور ویبین نیائے گھوشڑاوں کے مادیم سے ونس سرکشن کے ادیش سے بچہ پیدا کرنے کو مانیتہ دی گئی ہے یعنی نیائے نے تو یہ مانیتہ نہیں دیئے لیکن اگر ہم دھارم کو دیکھیں ہماری بھارتی سنسکریتی کو دیکھیں اور نیائے کے بہت سارے ڈیسیجن کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ونس کو بڑھانے کے لیے ونس کا سرکشن کرنے کے لیے بچہ پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نیائے نے دونوں پکشوں کو سنا سننے کے بعد اس نے کہا کہ جوڑے کو اپنی شادی سے کوئی سمجھن نہیں ہے یعنی پتنی کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس کے پتی کو عمر قید ہوئی ہے وہ اپنی شادی شدہ لائف سے خوش ہے دونوں پتی پتنی کو شادی میں کوئی سمجھن نہیں ہے نیائے نے اس معاملے میں ادھارن کے طور پر رنگ وید ویدک سکتوں کا پریوک کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے مولیک ادھیکار بھی کہا کہ بچے پیدا کرنا ایک مولیک ادھیکار ہے نیالے نے کہا گرب دھان یا گرب کا دھن پرابت کرنا ہندو درشن میں سولہ سنسکاروں میں سے پہلا سنسکار ہے گرب کا دھن یا گرب کو دھارن کرنا ویدوانوں نے رنگ وید کے کھنڈ آٹھ پیتیس دس سے آٹھ پیتیس بارہ میں ویدک جو بھجنوں میں گرب دھان سنسکار کا پتہ لگایا ہے جہاں سنتان اور سمردی کے لیے وہ مطلب وہ پراتھنا کی جاتی ہے کس کے پراتھنا کی جاتی ہے بچے کی پرابتی کے لیے گرب کا دھن پرابتی کرنے کے لیے تو نیالے نے آگے یہ بھی کہا ہے اس معاملے میں کہ بھارتی سویدھان دوارہ گیارنٹی یکتو مولک ادھیکار اور اس میں نہیت آسادھران شکتی کا پریوک کرتے ہوئے یاچیکہ کو سویکار کرنا اچیت سمجھتے ہیں اور اس آدھار پر انہوں نے اس کو ایک مولک ادھیکار مانا دھرمو کا حصہ مانا انہوں نے کہا کہ ویدھی میں تو یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں کہ ہم پیرول پر کئیول اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ اس کو بچہ پیدا کرنا ہے لیکن دھرمو اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا ہندو سنسکاروں میں سے ایک سب سے پہلا سنسکار ہے اور ساتھی ساتھ یہ ویگتی کا مولک ادھیکار بھی ہے کہ اس کو سنتان کی پرابتی ہو تو اگر ہم دھرم کے انسار دیکھیں تو بھی اور اگر ہم مولک ادھیکار میں دیکھیں تو بھی بچہ پیدا کرنا جو ہے وہ ویگتی کا ادھیکار ہے اور اسی کے آدھار پر نند لال کو پندرہ دن کی پیرول دی گئی اور اچھو نیالے نے یہ ڈیسیجن دیا ہے یہ بہت محتوپن ڈیسیجن ہے ایسا لوگوں کے لیے جو بچہ نہیں کر پاتے ہیں اور جیل کی سجا ہو جاتی ہے اور اس کیس کے مادیم سے جو ہمارے مولک ادھیکار ہیں ان مولک ادھیکاروں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ادھیکار ہمارا اور بڑا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی ہائے کوڈ یا سپریم کوئی کوئی ڈیسیجن دیتا ہے تو ہمارے لیے وہ ایک نئے ادھیکار کو جنم دیتا ہے اور یہی اس کیس میں ہوا ہے مطرو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لائک کریے کمنٹس کریے ادھیک سے ادھیک شیئر کریے ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے وشائے کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دنیواد